آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے میسیج ہے اور سپیشلی کراچی میں بیٹھے ان لوگوں کے لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کراچی شہر میں گدشتہ رات ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کہ بہت خوفناک تھا لیکن اس واقعے کے بعد جو ویڈیو سامنے آتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس ویڈیو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ ماضی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے اقدامات ہوئے ہیں تاکہ ان واقعات کو روکا جائے مگر اس ویڈیو کے ذریعے ہم کوشش کریں گے اس مسئلے کو جاگر کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے میں ہوں عادل عزیز خان زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اس طرح کی معلوماتی نیوز اپ ڈیٹس کے لیے آپ یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب فیس بک ٹک ٹاک اور انسٹرگرام پر دیکھنے والے ناظرین بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ذرا آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کراچی کا علاقہ فیڈرل بی ایڈیا بلوک سکسٹین ہے جہاں پر گدشتہ رات اچانک سلینڈر کی ایک دکان میں دھماکا ہوا یہ کوئی اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے بہت سے شہروں میں ایسے واقعات ہوئے حیدرباد کا سانحہ ہمیں یاد رہنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے اندر کیا ہو رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو پہلا سوال تو یہ ابر کے سامنے آتا ہے کہ سلینڈر کی دکانیں عام طور پر کسی ہوتیل کے ساتھ یا کسی ریسٹورنٹ کے ساتھ یا کسی بھی ایسی جگہ پر نہیں ہونی چاہیے جو کہ جہاں پر عبادی ہو یا جہاں پر اس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ایسے کیسز میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں مگر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے دوسرا سوال یہ کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے سلینڈر پھٹتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر لوگ اس ہوتیل کا سمان کرسیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہے کہ اس دکان کے اندر کوئی فسا ہوا تو نہیں ہے کسی کے جان کو بچانے کی ضرورت ہے تو پہلے وہ کام کیا جائے اور یہی ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد کچھ دے کے بعد جب ریسکیوٹی میں پہنچیں ایمبولنس پہنچیں تو اس دکان میں جب آگ بجھائی گئی تو دو لاشیں ملیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افراد اسی سلینڈر کی دکان میں کام کرتے تھے یہاں پر ایک سوال یہ بھی اُبھر کے سامنے آتا ہے نا کہ جو دکانیں عام طور پر شہری علاقوں میں بنائی جاتی ہیں لپی جی کی جو کہ سلینڈر کی گیس بیچ رہی ہیں وہاں پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے سلینڈر کی جو کنڈیشن ہے نہ اس کو دیکھا جاتا ہے آپ کی علاقوں میں بھی کیا ایسی دکانیں ہیں اور اس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ اس میسیج کو اٹلیس کام کیا جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جائے اور اس طرح کے واقعات کے اندر پہلی ترجی انسانی جان کو بچانے کی ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کرسیاں سمان اور دیگر چیزوں کو بچانے کی پہلے کوشش کی گئی